He is the biggest criminal, he is the biggest businessman, this is the biggest national issue اپنے بچپنے سنا ہوگا کہ ABCD کا ایک چپٹر ہوتا ہے لیکن آج آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ایجیب چپٹر 2 بھی دنیا میں ہے جو ایجیب چپٹر 2 خاص کر کے دنیا بھر کے باکس آفیس میں چوتھے دن میں بھی آؤٹ اشٹرننگ کمائے کی ہے اور خاص کر کے مارویل موی آنے کے بعد لوگوں کے من میں آ چکا تھا کہ چوویشوے دن اس کا کلیکشن کم ہوگا لیکن اس کی کلیکشن کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا کہ اس کا کریج گھٹا ہے اور خاص کر کے بھارتی شنیما کے جو وگشت مووی میں سے اپنا نام درج کر چکی ہے انڈیا میں شروعات میں سات ہزار شکرین پر ریلیج ہوئی تھی دنیا بھر کے چار ہزار شکرین پر ریلیج ہوئی تھی ٹوٹل گیارہ ہزار شکرین پر ریلیج کی گئے تھی ماربل کے اگر ماربل اور کیجب کی بات کر لیں پہلے دن کا کلیکشن کی تو ماربل نے پہلا ہی دن میں بھارت میں بھارت میں خاص کر کے ستائیس کڑوڑ کی کلیکشن کی ہے وہیں کیجب ٹو چوون کڑوڑ کی کلیکشن کی یہاں پہ بھی ماربل مووی کو پیچھے چھوڑتا ہوا انڈیا چھوکڑا خاص کر کے ماربل کو ٹکر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر باکس آفیس کی بات کر لیں اس سیکنڈ باکس آفیس پر اپنے سیکنڈ ویک میں جو کمائی کی ہے وہ بہتی گھزب کا اس کلیکشن کے حساب سے اس نے اپنا نام درج کر دیا ہے اپنا نام باکس آفیس پر گیاروے ہزار گیارہ ہزار کڑوڑ کے بورڈ میں اپنا نام درج کر چکی ہے اس موبی میں آپ کو بتائیں گے خاص کر کے جو ہے ایریا وائز کتنا کمائی کی ہے ہندی باکس آفیس کے اگر بات کر لیں تو تین سو سنتانوے کڑوڑ کی کمائی کر چکی ہے اور اگر ہم تیلگو باکس آفیس کی بات کر لیں تو ایک سو پہتیس کڑوڑ کی کمائی کی ہے اور اگر ہم تمیل باکس آفیس کی بات کر لیں تو ایک سو پانچ کڑوڑ کی کمائی کی ہے کنڑ اور ملیلیم باکس آفیس کی بات کریں تو دو سو کڑوڑ پار کر چکی ہے کیجب چپٹر ٹو انڈین ہیسٹری میں خاصلے لکھا جائے گا اور انڈین ہیسٹری میں ایک ایسا موبی ہے جو چار لنگویج میں ڈب کیا گیا چاروں لنگویج میں شوکڑ ہے سب کڑوڑ سے کہیں گناہ زیادہ اس میں کلکشن کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس نے باہو بلی اور ترپل آر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اگر ہم بات کر لیں تیشوے دن کی کلکشن کی تیشوے دن جو کلکشن ہوا تین پوائنٹ تیس کڑوڑ کی کمائی کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چار سو کڑوڑ کی کلب میں انڈری کر چکے ہیں اور ورلڈ وائٹ کے بات کر لیں تو آج کا دن دس کڑوڑ کے اوپر کا انکم کر چکے فرینڈ